محمد نے یہ فرمایا محبت ملک سے رکھو حسن فرد جہالت کو ہمیشہ دور ہی رکھو فدہ کرت تو مقبنی جان وطن کو فدہ کرت تو مقبنی جان وطن کو مقبنی جان وطن کو مقبنی جان وطن کو ہر مسلمان نے یہی تیس سے پکا رہا ہے یہ ہندوستان ہمارا رہ ہے یہ ہندوستان ہمارا رہ ہے اے خا کے وطن ہم تجھے رسوا نہ کریں گے ہم تیرے لیے جان کی پرواہ نہ کریں گے مر جائیں گے لیکن تیرا سودا نہ کریں گے ہے جان ہتھیلی پہ لیے سر پہ کفن ہے ہر ذرہ میرے دیش ہر ذرہ میرے دیش کا انمول رتن ہے یہ اپنا وطن پیار محبت کا وطن ہے اے پیاری وطن ہم نے آزاد کیا تجھ کو ہاں دیکھ لہو اپنا آباد کیا تجھ کو اب آر کہیں تجھ کو کیوں چھوڑ کے جائیں گے اوچائی پہ ہم اپنے پرچم کو اڑائیں گے یہاں ہندو مسلمہ سکے عیسائی بھائی بھائی ہیں سبھی نے صاف مل کر خشمنوں سے کی لڑائی ہے بڑے قربانیوں سے ہم نے آزادی پائی ہے شہیدوں کا لہو ہم سے یہی دیتا جواہی ہے یہ کہ پاک کا ہر کسی نہیں ہے ملک ہندوستان یہ میرا پیار ہندوستان یہ میرا پیار ہندوستان کسی جاہو ہشم نہ کوئی دولت کے لیے علماء اے ہندوستان تیری بس شان و شاکت کے لیے علماء وطن پر جان سارے کی طاعت کے لیے علماء سکون تار پر لٹکے حفاظت کے لیے علماء جنوں پیدا کیا ہے سب کے دل میں جو شہادت کا تیرنگا ہے تیرنگا ہے تیرنگا ہے ابھارت کا میرے پیارے وطن تو سلامت رہے باغبانے چمن تو سلامت رہے میرے اجداد کی محنتوں کا نشان میرے اصلاف کی عظمتوں کا بیان یادگار زمن تو سلامت رہے باغبانے چمن تو سلامت رہے یہ لال کلا بھی ہم نے دیا یہ تاج مغل بھی ہم نے دیا پربت کو بلندی ہم سے ملی اور گنگا جل بھی خوب دیا نا تان یہ پھر بھی کہتے ہیں یہ ملک کہاں سے تمہارا ہے اے بند ہمارے پیارے وطن تیری رنگ میں خون ہمارا ہے آہین پہ تیرے آچائے خیرت کو نہیں یہ گبارا ہے مخالف سے کہو کل کے وہ کر لے جو بھی کرنا ہے یہی پیدا ہوئے ہیں ہم یہی پہ ہم کو مرنا ہے رگو میں خون ایمانی ہے پھر کیا ہم کو ڈرنا ہے ہے جب تک جان باقی حق کی خاطر حب اللہ وقفہ وسلام علی عبادہ الذین استفع اما بعد معزز سامین کرام اساتزائے کرام ذمہ داران حضرات اور میرے عزیز طلبہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن انتہائی اہمیت کے حامل ہے ایک پندرہ اگست جس میں ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا دوسرا یوم جمہوریہ چھبیس جنوری جس میں ہندوستان جمہوری ملک قرار پایا ملک بر میں پر ریاست ظلہ یہاں تک کہ اسکول اور مدارس میں یوم آزادی کی تقریب منائی جاتی ہیں حتیٰ کہ ملک کے بہاربی وہ مالک اور مقامات جہاں بھارتی عوام رہتی ہیں یہ تقریبات منائی جاتی ہیں گونج رہا ہے بھارت میں بھارت کا نگاڑا گونج رہا ہے بھارت میں بھارت کا نگاڑا چمک رہا ہے آسمان میں دیش کا ستارہ آزادی کے دند آؤ مل کر کرے دعا آزادی کے دند آؤ مل کر کرے دعا کی بلندی پر لہراتا رہے تیرنگا ہمارا میرے عزیزو یہ آزادی کوئی گڑا گڑی کا کھیل نہیں تھا کہ صبح چلے اور شام کو آزادی مل گئی بلکہ یہ جنگ آزادی یہ ہند ہمارے شہدہ کے خون سے رنگین دو سو سالہ تاریخ رکھتی ہے واضح رہے کہ مسلمانوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جنگ آزادی میں برادران وطن کا کوئی حصہ نہیں تھا ہم سب نے مل کر اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے تو پھر آزاد ہندوستان میں ہم سب کے حقوق بھی برابر ہونے چاہیے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چند لوگ اکلیتوں کی حقوق ہڑپ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اسی بنیاد پر وہ لوگ دستور ہند کھلوا کر کے مسلمانوں اور دلیتوں کو اپنے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ جو لوگ مسلمانوں اور دلیتوں کے دشمن ہیں وہ در حقیقت اس ملک کے دشمن ہیں کیونکہ جس ملک میں کمزوروں پر ظلم ہو وہ ملک کبھی بھی امن کا گہورہ نہیں بن سکتا اس لئے اگر ہندوستان ترقی آفتہ ملک بننے کا خواب شرمند تعبیر کرتا ہے تو ارباب حل و عقد سب کو ساتھ لے کر چلنے کے نعرے کو عملی جامع پہنانا پڑے گا اب میں ہمارے پوگرام کو آگے بڑھاتا ہوں تو سب سے پہلے پوگرام کی شروعات کے لئے فیضان دیوان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے پوگرام کا آگاز کرے اس کے بعد میں حضر پاشیک کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور اس کا ترجمہ پیش کرے ترجمہ پیش کرے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تبارک اللہ بیدی الملک وہو علی کل شیئ قدیر وہ خدا بڑا عالی شان ہے اس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے اور وہاں چیز پر قادر ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائز کرے کہ تم میں کون سکس عمل میں زیادہ اچھا ہے اور وہ زبردست بکشنے والا ہے اس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کیے تو خدا کے اس سنت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا سو تو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے کہیں تجھ کو خلل نظر آتا ہے پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ آخر کا نگاہ زلیل اور درماندہ ہوگا تی طرف لوٹ آئے گی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِمَصَوَبِيهَا وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ہم نے قریب کے آسمانوں کو چھراغوں سے آرستہ کر رکھا ہے اور ان کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے اور ہم نے ان شیاطین کے لیے دو زقہ عذاب تیار کر رکھا ہے وَلِلَّذِينَ قَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَذَابُ جَعَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ اور جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دو زقہ عذاب ہے اور وہ بری جگہ ہے صدق اللہ العظيم اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے ماشاءاللہ دونوں بچوں نے بہت خوب انداز میں تلاوت پیش کی و ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ دونوں بچوں کو دھگنی چگنی ترقیہ سے نوازے ہماری ان دونوں بچوں کو ہمارے مدرسہ حضا کے استاد قاری زبیر صاحب نے تیار کیا ہے قاری زبیر صاحب کی محنت کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کے بعد میں حمد اور ناد پیش کرنے کے لیے عامر آدم عارض سید اکسہ شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر نظم پیش کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لب پہ ذکر خدا ہو اگر ہر گھڑی پھر عبادت کی لازت کا کیا پوچھنا لب پہ ذکر خدا ہو اگر ہر گھڑی پھر عبادت کی لازت کا کیا پوچھنا ہم تلاوت کرے رب کے قرآن کی اور وساحت کرے رب کے احاکام کی ایسی فکروں میں خوچا ہے انسان سب پھر عبادت کی لازت کا کیا پوچھنا پھر عبادت کی لازت کا کیا پوچھنا لب پہ ذکر خدا ہو اگر ہر گھڑی پھر عبادت کی لازت کا کیا پوچھنا ایک اللہ کی ہم عبادت کرے اور اسلام کی ہم نکارت کرے دل سے کر لے پسند پیارے اسلام کو پھر زیارت کی لازت کا کیا پوچھنا لب پہ ذکر خدا ہو اگر ہر گھڑی پھر عبادت کی لازت کا کیا پوچھنا فکر امت ہو دل میں اگر ہر گھڑی پھر شادت کی لازت کا کیا پوچھنا جان قربان کروں اے نبی آپ پر اے تمنا میری اے نبی مقتصر جان قربان کروں اے نبی آپ پر اے تمنا میری اے نبی مقتصر جب کی ہو صفات میں میرا سمار پھر فراہت کی لازت کا کیا پوچھنا لب پہ ذکر خدا ہو اگر ہر گھڑی پھر عبادت کی لازت کا کیا پوچھنا فکر امت ہو دل میں اگر ہر گھڑی پھر شادت کی لازت کا کیا پوچھنا کوئی امریکہ چاہے کوئی افریقہ کوئی اورب میں اور کوئی برطانیہ کوئی امریکہ چاہے کوئی افریقہ کوئی اورب میں اور کوئی برطانیہ ہو سفر میں رما کا مدینہ خدا پھر زیارت کی لازت کا کیا پوچھنا لب پہ ذکر خدا ہو اگر ہر گھڑی پھر عبادت کی لازت کا کیا پوچھنا فکر امت ہو دل میں اگر ہر گھڑی پھر شادت کی لازت کا کیا پوچھنا دوستوں ایک نصیحت میری سن لو تم کرتے علفت محمد نبی سے ہو تم ڈاڑی سے چہر اپنا سجا لینا تم پھر عزاہت کی لازت کا کیا پوچھنا لب پہ ذکر خدا ہو اگر ہر گھڑی پھر عبادت کی لازت کا کیا پوچھنا فکر امت ہو دل میں اگر ہر گھڑی پھر شادت کی لازت کا کیا پوچھنا نات آقا کو لکھنا محمد صدا چیرت مصطفہ کو سنا تو صدا نات آقا کو لکھنا محمد صدا چیرت مصطفہ کو سنا تو صدا راسی ہو جائے ہم سے خدا اور نبی پھر بشارت کی لازت کا کیا پوچھنا لب پہ ذکر خدا ہو اگر ہر گھڑی پھر عبادت کی لازت کا کیا پوچھنا فکر امت ہو دل میں اگر ہر گھڑی پھر عبادت کی لازت کا کیا پوچھنا ماشاءاللہ تینوں بچیوں نے بہت خوب انداز میں دزم پیش کی ہمارے ان تینوں بچیوں کو تیار کرنے والی ہمارے مدرسہ حازہ کی معلمہ یاسمین آپا ہے اللہ تبارک و تعالی معلمہ کی محنات کو بھی قبول فرمائے اس کے بعد بزرگوں کی قربانی کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں فاطمہ عملہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر بزرگوں کی قربانی پر تقریر پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد مہترم اساتیزائی کرام میرے پیاری معلمات اور طلبہ طالبات آج میں آپ حضرات کے سامنے ہماری اس ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں کچھ روشنی ڈال رہی ہوں جس سے ہماری تاریخی قربانی اور اتحاس کے بارے میں معلوم ہو سکے مہترم حضرات سولہ وی صدی ختم ہوتے ہوتے انگریزی تاجیر ہندوستان پہنچ چکے تھے سولہ سو ایک میں رانی الیزابیت کی اجازت سے سو اتا جیروں نے تیز ہزار پاؤن جسی موٹی رقم لگا کر اپنا تجارتی ادارہ ایشٹ انڈیا کمپنی کے نام سے قائم کیا مغربی بنگال کو کمپنی نے اپنا مرکز بنایا ایک سو پچاس سال تک کمپنی کی تمام تر توجہ صرف تجارت پر رہی لیکن حضرت اورنگزیب آلمگیر رحمت اللہ علیہ اور معظم شاہ کے بعد جب مغلیہ سلطنت کی بنیاد کمزور پڑھنے لگی تب کمپنی نے اپنا مکھوٹا اتار پھیکا اور نظام حکومت میں مداخلت کرنا شروع کر دی سترہ سو ستاون میں پلاسی کی جنگ میں نواب سیراج الدولہ کے خلاف انگریزوں کی فوجیں کھلنگ 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 میدان میں اتر آئی ننگ ملت ننگ دن اور ننگ وطن میں میر جعفر کی گھداری کی وجہ سے نواب سیراج الدولہ کو ہار کا موہ دیکھنا پڑا سترہ سو چوسٹ میں نواب شجاود دولہ کی بکسر میں سکشت کے بعد بنگال اور بیہار دونوں کمپنی کے قبضے میں چلے گئے سترہ سو بانوے میں سرے میسور ٹیبو سلطان کی شہادت کے بعد میسور اور اٹھارہ سو انچاس میں پنجاب بھی کمپنی کے قبضے میں آ گیا اسی طرح سندھ آسام برما عوض روحیل خند علیگڑھ مدراز پونڈیچری وغیرہ بھی انگریزوں کے زیرے تسلط آ گئے اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب دہلی پر بھی کمپنی کی حکومت قائم ہو گئی اور مغل بادشاہوں کا صرف نام ہی رہ گیا مہترم حضرات ان علاقوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے انگریزوں نے کیا کیا تدبیریں کی وہ میسیز اینی بیسن کی زبانی سنیے وہ کہتی ہے کہ کمپنی والوں کی جنگ سپاہیوں کی جنگ نہیں تھی بلکہ خود تاجیروں کی جنگ تھی انہوں نے اس ملک کو اپنی تلوار سے نہیں بلکہ خود ہندوستانیوں کی تلوار سے رسوط و شاجش نفاق اور حد درجہ کی دوزکی پالیسی پر عمل کرا کر ایک جماعت کو دوسری جماعت سے لڑا کر حاصل کیا مہترم حضرات ملک میں انگریزوں کے پھیلتے ہوئے جال اور بڑھتے ہوئے اثر و رسوک کو سب سے پہلے اگر کسی نے محسوس کیا تو وہ تھے حضرت مولینہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی دور اندیشی کے ساتھ اصلاح کے اصول بیان کیے طریقہ ایک آر کی نشان دہی کی اور باشندگانے وطن کے بنیادی حقوق کو پامال کر دینے والے نظام حکومت کو درہم برہم کر دینے کی تلقین کی اور اس کے لئے انہوں نے طاقت کے استعمال پر بھی زور دیا آپ کے متعین کردہ نقشہ راہ کے مطابق آپ کے بڑے بیٹے حضرت مولینہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے برطانوی استعمال کے خلاف جد و جہد کا منظم آغاز کیا انگریزوں کے خلاف تاریخی فتوے جاری کیے اور ملک قیدار الحرب ہونے کا آئلان کیا جو انگریزوں کے خلاف جنگ کے متعادف تھا آپ کے متعین جو انگریزوں کے خلاف جنگ کے متعادف تھا یہ فتوہ جنگل کی آپ کی طرح ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا اٹھارہ سو ستاون میں پلاسی کی جنگ میں نواب سراجو اٹھارہ سو سترہ میں پلاسی کی جنگ میں علماء کرام نے باقاعدہ حصہ لیا یہ علماء کرام حضرت سید احمد شہید رائع بلیلی رحمت اللہ علیہ اسماعیل دہلوی اور حضرت عبدالحیلی ادھانوی رحمت اللہ علیہ کی مشاورت میں ایک جماعت تشکیل دی گئی جس نے ملک کے اطراف میں پہنچ کر عوام مدینی اور سیاسی بیداری پیدا کی پھر انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے اٹھارہ سو اٹھارہ میں عوام کی ذہن شازی کے لیے اور جہاد کی تیاری کے لیے مجاہدین کو روانہ کیا گیا جنگ کی خصوصیات کے بینا پر جہاد کا مرکز صوبہ سرحت کو مقرر کر دیا گیا مقصد تو انگریزوں سے جہاد تھا لیکن پنجاب کے راجہ انگریزوں کے وفادار تھے اور وہ اس جنگ کے خلاف تھے اور اسے ناکام کرنے کی تطبیر کر رہے تھے اسی لیے پہلے سید صاحب نے انہیں پیغام بھیجا کہ ہم انگریز دشمن سے جنگ کر کے ملک کو تمہارے حوالے کر دیں گے کیونکہ ملک و مال کے ہم طالب نہیں لیکن انہوں نے انگریزوں کی وفاداری نہیں چھوڑی تو ان سے بھی جہاد کیا گیا اٹھارہ سو اکتیس میں بالا کوٹ میں سید احمد شہید رائی بریلی رحمت اللہ علیہ نے جام شہادت نوش فرمایا لیکن ان کے متوسیلین نے ہمت نہیں ہاری بلکہ ملک کے مختلف اطراف میں انگریزوں کے خلاف گوریلا جنگ چاری رکھی سید صاحب کے متوسیلین اور مجاہدین نے عوام میں فضا ہموار کرنے اور عوام کو جہاد کے لئے تیار کرنے میں اہم فریضہ انجام دیا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں علماء کرام نے باقاعدہ حصہ لیا یہ علماء کرام حضرت شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت سید احمد شہید رائی بریلی رحمت اللہ علیہ کے سلسلت الزہب کی سنہری لڑی تھی انہوں نے ملک میں عوام کو جہاد کی ترطیب دلانے کے لئے ملک کے طلوع عرض میں واضح تقریر کا بازار گرم کیا اور عوام کو جہاد کے لئے اُبھارنے کا اہم فریضہ انجام دیا نیز ایک متفقہ فتوہ جاری کر کے انگریزوں کے خلاف جہاد کو فرض ایند قرار دیا اس فتوے نے جلے پر نمک کا کام کیا اور عوام کو جہاد کے لئے ملک میں آزادی کی آگ بھڑکا دی اکابیر علماء دیوبت نے شاملی کے میدان میں خوش شرکت کی یہ علماء کرام حضرت مولانا قاسیم ناروت بھی رحمت اللہ علیہ حضرت سید احمد شہید گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور حضرت حفظہ منتھان بھی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا حاجی امداد اللہ محاضر مکی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور جہاد کی تیاری شروع کر دی جہاد کا مرکز صوبہ سرحت کو بنایا گیا جیسے ہی مجاہدین نے پہلا حملہ شیر علی کی شرک پر کیا اور فتح حاصل ہوئی اور ان کے مالوں اسباب کو لوٹ لیا اور دوسرا حملہ چودہ ستمبر اٹھارہ سو ستاون میں شاملی پر کیا اور فتح حاصل ہوئی اس جہاد میں حضرت مولانا منیر گنگوہی منیر نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو فوج کے دائی بازو کا اور حضرت حفظہ منتھانوی رحمت اللہ علیہ کو فوج کے دائی بازو کا افسر مقرر کر دیا گیا تھا اسی مارکہ میں حفظہ منتھانوی رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو مزفرنگر کی جیل میں قید کر دیا گیا اور حضرت سید حسن مسکیری رحمت اللہ علیہ کو سہرانپور لاکر انگریز نے گولی مار دی حضرت مولانا قاسیم نانوتوی رحمت اللہ علیہ آئندہ کی حکمت عاملی تیہ کرنے کے لیے انڈرگراؤنڈ ہو گئے مختلف اسباب و وجوہات کے بنا پر یہ جنگ ناکام رہی آزادی کے متوالوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ دالے گئے جس میں مسلمانوں اور علماء کرام کو انگریزوں کے مشکشتم کا نشانہ بنایا گیا پانچ لاکھ سے بھی زیادہ علماء کرام کو شہید کر دیا گیا مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا جس میں زیادہ باون ہزار سے بھی زیادہ علماء کرام تھے اٹھارہ سو ستاون سے چودہ برس پہلے گورنل جنرل لہند نے یہ کہہ دیا تھا کہ مسلمان ہمارے بنیادی طور پر مخالف ہے اور وہ اس لیے کہ انہوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی اور علماء کرام نے ان کے خلاف تاریخی فتوے جاری کر کے انگریزوں کے خلاف ایلہ نے جنگ کو عام کر دیا تھا انگریز علماء کرام کے اتنے بڑے دشمن تھے کہ وہ داری اور نمبی ٹوپی والوں کو دیکھتے ہی شفاظی دے دیتے تھے اور انہیں آگ میں چلا دیتے تھے شہر دہلی میں صرف دہلی میں پانچ سو بھی زیادہ علماء کرام کو شہید کر دیا گیا اور شہر دہلی کو مقتل میں تبدیل کر دیا گیا مرزا غالب کی زبان میں چوک جس کو کہے وہ مقتل ہے کہ چوک جس کو کہے وہ مقتل ہے گر نمونہ بنا ہے زندوں کا شہر دہلی کا زرہ زرہ خاک تشنہ خون ہے ہر مسلمہ کا لکھنو، دہلی، پلپٹ، کلکٹہ، پٹنا، لاہور، امبالا، سہرانپور، شاملی اور ملک کے چپے چپے میں مسلمانوں اور دیگر مظلوم ہندوستانیوں کی لاشے نظر آ رہی تھی علمائے کرام کو زندہ کھنزیر کی خال میں سی دیتے تھے اور پھر آگ میں چلا دیا جاتا تھا تو کبھی تو ان کے بدن پر کھنزیر کی چربی مل دی جاتی تھی اور پھر آگ میں چلا دیتے تھے اس جنگ میں ناکامی کی بنیادی وجہ افراد و وسائل کی قلت اور تنظیم کی کمی تھی اس لئے ہمارے اکابیر علمائے دیوبند نے گورو خوز کے بعد اٹھارہ سو چھاسٹھ میں دارلوم دیوبند قائم کیا جس کا بنیادی مقصد جہاں تعلیم و تعلم تھا وہیں افراد و رجالکار کی تیاری بھی تھی جو قوم ملک کی قیادت کر سکے اور کاروان آزادی کو منزل تک پہنچا سکے دارلوم دیوبند کے پہلے طلبہ جو فراغت کے بعد دارلوم دیوبند کے منصب استاج اور صدر المدررسین کے منصب پر فائز ہوئے انہوں نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ حضرت الاستاج حضرت نانوتوی رحمت اللہ علی نے اس مدرسے کو درس تدریس اور تعلیم و تعلم کے لئے قائم کیا تھا اس جنگ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا اور جہاں تک میں جانتا ہوں اٹھارہ سو ستاون کی ہنگامی ناکامی کے بعد اس ادارہ کو قائم کیا گیا تک کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جا سکے جس کے زیر اصل لوگوں کو تیار کیا جا سکے اور اٹھارہ سو ستاون کی تلافی کی جائے نیز معلوم ہوا کہ ہمارے اکابیر علماء دیوبند نے بنائے ہوئے داراللوم دیوبند کے قیام کا بنیادی مقصد قوم و ملک کی خدمت اور آزادی کے ہم کنار کا جسمہ داراللوم دیوبند کے قیام کا بنیادی مقصد میں شامل تھا اس کے علاوہ ہمارے مسلمان اور علماء کرام نے بڑی قربانیہ دی ہے جو میں نے آپ کے سامنے مقتصرا پیش کی ہے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر ہمارے علماء کرام جنگ آزادی میں حصہ نہ لیتے تو ہمارا دیش کبھی آزاد ہی نہیں ہوتا اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ما شاء اللہ بچی نے بہت اچھے انداز میں تقریر پیش کی اللہ تبارک وطر ان کی کاویش کو قبول فرمائے اور انہوں نے اپنے استاذ مولانا بیلال صاحب کی نگرانی میں تقریر پیش کی ہے اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے مدرسہ آزاد کا کچھ تعارف کرنا چاہوں گا اسی آزادی کے سلسلے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے مدرسہ اسلامی فیض عام میں پہلی مرتبہ پندرہ آگز کے موضوع پر جلسہ منقید ہونے جا رہا ہے اس میں مدرسے کے بچے پروگرام پیش کریں گے اور اس سے پہلے ہمارے مدرسہ اسلامی فیض عام میں سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ابراہیم علیہ السلام یوم عاشورہ اور مسجد اقصہ کی عنوانات پر جلسے منقید کیے گئے تھے جو بھی حمدللہ آپ سبی حضرات کی بدلت کامیاب رہے اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو اور آگے بڑھائے میں عرباب مدرسہ کی جانب سے مل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے پیش نظر ہمارے آج کے صدر محترم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود اپنا وقت نکال کر ہماری دعوت پر لبیک کہا فجزاکم اللہ وحسن الجزا آج کے ہمارے جلسے کے مہمان خصوصی حضرت مفتی سلمان صاحب با براندیری دامت برکاتہم پہلی مرتبہ ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں حضرت مفتی صاحب براندیری کی پرانے ادارے دار العلم اشرفیہ کے فارغ ہیں اور حضرت والا چند سالوں سے مدرسہ اسلامی اصوفی باگ میں خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ تعالی حضرت والا کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی علم و عمل میں خوب برکتی ادا فرمائے آمین آج کے ہمارے پروگرام میں کینیڈا سے تشریف لائے ہوئے مہمان جناب جاوید بھائی بورا جی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکال کر ہمارے جلسے میں شرکت فرمائی جناب جاوید بھائی ہمارے مدرسے کو وقتاً فوقتاً یاد کرتے رہتے ہیں اور مالی تعاون بھی کرتے رہتے ہیں امید ہیں کہ آئندہ بھی ہمارے مدرسے کو اپنی سخاوت سے یاد کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کی جان و مال میں خوب برکتی ادا فرمائے آمین نیز میں ہمارے ذمہ دار حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائی محترم سامعین کرام ہمارا مدرسہ اسلامیہ فیض عام ایک سو بیس سال سے برابر خدمت انجام دے رہا ہے ہمارے مدرسے میں تقریباً چار سو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں گیارہ اساتزہ اکرام اور چار معلمات بخوبی خدمت انجام دے رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہمارے مدرسہ اسلامیہ فیض عام کے ہول میں دو ہزار اٹھارہ سے ہر منگل کے دن دو پہر دو پینتالیس سے چار بجے تک عورتوں کا مدرسہ چلتا ہے جس میں حضرت مفتی عاصف صاحب بمبے والے کی اہلیہ محترمہ تشریف لاکر ضروری مسائل اور دینی باتیں بتاتی ہیں جس سے عورتوں میں بہت اچھے انتائج سامنے آ رہے ہیں اس دور میں مستورات کو دین کے علم رکھنا بھی بہت ضروری ہے محترم حضرات ہمارے اس وقت کے معاشرے میں ارتداد کے واقعات بہت سامنے آ رہے ہیں ارتداد یعنی مرتد ہو جانا اپنے ایمان کو کھو دینا اس نازوک مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے مئی دو ہزار تئیس سے ہمارے ذمہ دار حضرات نے مہینے میں ایک دین مغرب سے عشاء کے درمیان ایک مجلس شروع کی جس میں دار القضاء جامعہ اسلامیہ تعالیم الدین دابیل کے استاز حضرت مفتی حفظ الرحمن صاحب سم لگی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مصرفیات میں سے وقت نکال کر ہر مہینہ پابندی سے تشریف لاتے ہیں اور عورتوں میں ایمان اور اقعید کے عنوان پر بیان کرتے ہیں ہمارے ذمہ دار حضراتوں نے فکر کر کے ایک قدم اور آگے بڑھایا کہ ہمارے مدرسہ اسلامیہ فیض عام میں بڑی عمر کے حضرات یعنی مردوں اور عورتوں کے لئے مدرشہ شروع کیا جس میں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے عورتوں کے لئے تعلیم کا وقت دو تیس سے تین بجے تک اور مردوں کے لئے تعلیم کا وقت عشاء کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ رکھا گیا ہے بحمد اللہ مردوں اور عورتوں کا یہ مدرسہ دو سال سے ہمارے یہاں چل رہا ہے اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھتا ہوں چنانچہ نظم پیش کرنے کے لئے سائمہ شیخ عریبہ پتھان آمینہ فینسی انی کا سید اور سنہ شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ تجھ پہ بارت میرے کتنے احسان ہیں اس پر نظم پیش کرے اس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تجھ پہ بارت میرے کتنے احسان ہیں توں میری جان ہے توں میری جان ہے تجھ پہ بارت میرے کتنے احسان ہیں تے رکھا تیر بہایا تھا ہم نے لہو تے رکھا تیر بہایا تھا ہم نے لہو ہوتے ہم ہر وقت تجھ پہ قربان ہے ہوتے ہم ہر وقت تجھ پہ قربان ہے تجھ پہ بارت میرے کتنے احسان ہیں توں میری جان ہے توں میری جان ہے شفقہ تو پیار کی تجھ میں بہتی نہ دی شفقہ تو پیار کی تجھ میں بہتی نہ دی دیکھ کر کے تجھے لوگ حیران ہیں دیکھ کر کے تجھے لوگ حیران ہیں تجھ پہ بارت میرے کتنے احسان ہیں توں میری جان ہے توں میری جان ہے ہندو مسلم میں یک جہتی تجھ میں بہت ہندو مسلم میں یک جہتی تجھ میں بہت اس لیے تیری دنیا میں پہچان ہے اس لیے تیری دنیا میں پہچان ہے تجھ پہ بارت میرے کتنے احسان ہیں توں میری جان ہے توں میری جان ہے تیرا دنیا میں چرچہ ہے بھارت بہت تیرا دنیا میں چرچہ ہے بھارت بہت مختلف قوم کے تجھ میں احسان ہیں مختلف قوم کے تجھ میں احسان ہیں تجھ پہ بھارت میرے کتنے احسان ہیں توں میری جان ہے گنگا جمنا کی تہہ زیب تو بن گیا گنگا جمنا کی تہہ زیب تو بن گیا اس قدر آلہ بھارت تیری شان ہے اس قدر آلہ بھارت تیری شان ہے تجھ پہ بھارت میرے کتنے احسان ہیں توں میری جان ہے بھائی چارہ کو ارشد تم باقی رکھو بھائی چارہ کو ارشد تم باقی رکھو دشمنی اور اداوت میں نقصان ہیں دشمنی اور اداوت میں نقصان ہیں تجھ پہ بھارت میرے کتنے احسان ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ تمام بچوں نے بہت اچھا انداز میں نظم پیش کی ان تمام بچوں نے اپنی استاز اساتیزہ فرید آپا کے نگرانی میں یہ نظم مشک کی ہے اللہ تبارک و تعالی بچیوں اور اپا کی محنوں کو قبول فرمائے اب میں پندرہ اگست کیا ہے اس موضوع پر تقریری پیش کرنے کے لئے سفیان سرور شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آگر تقریر پیش کرے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو انسلی علیہ رسول ہیلکریم عمبات جناب سدر اسادی زائے کی رام معزز سامینے کی رام میری تقریر کا انوان ہے پندرہ اگشت آئندہ کل پندرہ اگشت ہے جس کو اردو میں یومیں آزادی کہتے ہیں ہم ہر سال بڑے ہی جوش اور خوروز کے ساتھ مناتے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے اور آخر اس کی کیا وجہ ہے اور کیوں مناتے ہیں اور آج کا یہ عظیم اُششان دن ہم بھارات واسیوں کو کیا میسیج اور کیا پیغام دیتا ہے مہترم حضرات آج سے چمہ تر سال پہلے ہمارا ملک عظیم اپنوں کی دشمنی آپس کے اکتلاف و انتشار اور کھانا جنگی کی وجہ سے انگریجوں کا گلام بن گیا تھا ہمارے بڑے بزرگ سب انگریجوں کی گلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے دراصل جس دن انہوں نے اپنے ناپاک قدم اس سر زمین پر رکھے تھے تیجارت کے نام پر سیانسی فوجی اثر و رسوک حاصل کر کے یہاں کے حکمارانوں کو بے دستویا کر دیا انہوں نے ہم پر تقریباً دو سال حکومت کی ان کی پولیسی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی تھی ان کی پولیسی یہ تھی کہ ان کے درمیان نفرت کی دیوار قائم کرو ان کو آپس میں لڑاؤ جب یہ آپس میں لڑے گے تو ان کی ہوا اکھڑ جائے گی لہٰذا یہی ہوا وہ اس میں سو فیصد کامیاب ہو گئے نتیجہ یہ ہوا کہ ملک ہمارا تھا لیکن حکومت ان کی تھی زمین ہماری تھی لیکن زمیندار وہ تھے ہم اپنی ہی زمین میں اپنے ہی ملک میں ان کے مزدور اور لیبر تھے انگریز ہندوستان کے معصیم باوشندوں پر یہاں کے لوگوں پر یہاں کے افراد پر خوب ظلم کیا کرتے تھے انہوں نے مردوں پر تیتیک کیا عورتوں کو بیوہ بچوں کو یتیم کیا لاخو افراد کو لاخو علماء کرام کو فانسی کے فندے پر لڑکایا انہوں نے ظلم اور سیتم کی ایسی دانستہ دو رہے کہ اس کے سامنے ہلاکو اور چنگیز کے کارنا میں بھی فیکے پر جاتے ہیں جب پندرہ اگشت انیس سو سورتالیس کا یہ مبارک دین تھا جب ہمیں نہ صرف ظالم حکمرانوں سے بھی آزادی ملی بلکہ زلط و رسوائے سے بھی آزادی ملی موترم سامین جب پندرہ اگشت کا دن آتا ہے تو ہمیں ملک کے ان مجاہد دین آزادی کو یاد دلاتے ہیں جنہوں نے ملک کے آزادی کے لیے ذات و اپات رنگ و نسل مذہب اور دھرم کے بھید بھاو کو مٹا کر ایک دوسرے سے گلے مل کر ان کا مقابلہ کیا ایٹ سے ایٹ بجا دی اور ملک کو آزاد کر کے دم لیا لہٰذا آٹھ فیر سے ضرورت ہے ہم متحد ہو جائے گے گنگا جمنا کو سامنے لائے گے آزاد اور خوددار قوم ہونے کے ناتے ہم ملک کی ترقی کے لیے پوری لگن کے ساتھ کام کرے گے وقت کی تنگ دامنے کو دیکھتے ہوئے میں اپنی بات کو اس شہر پر ختم کرتا ہو مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستا ہمارا و آخر دعوانا نی الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاویشوں کو قبول فرمائیں مولانا علاودین صاحب قاضی کی زیر نگرانی انہوں نے تقریر تیار کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ استاذ اور طالب علم دونوں کی محنت کو قبول فرمائیں اس کے بعد بزرگوں کی قربانی کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے زیبہ منصور کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آگر تقریر پیش کریں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو نحمدہ و نسلی علیہ رسول ہیل کریم امم آباد صدر معزز محترم اسا تیزائے کیرام اور میرا عزیز ساتھیا ہمارے ملک کی آزادی کے سلسلے میں مفتی احمد صاحب دامت برکاتو ایک شیر سنایا کرتے ہیں پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باگ تو سارا جانے ہیں اس ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں ہمارے مسلمانوں اور انہیں اکیرام نے دی ہے آج ہمیں لوگ کسے جانتے نہیں ہیں میں بتاؤں ستارہ سو چھپن ستارہ سو ستہون میں پلاشی کے میدان میں نواب شراج دولہ کی سہادہ سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ستہ سنے نیانو میں سورنگا پٹنے میں ٹیپو سلطان شہید ہوتے ہیں جس دن ٹیپو سلطان کی شہدت ہوتی ہے انگریج لو دھارس نے کہا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے اٹھارہ ستین میں حرجہ ساہ عبدالعزیس محادیس ڈیلوی نے فتوہ دیا کہ ہمارا یہ ملک دارالہرپ انگریجوں کا ہو گیا ہے اور اسے آزاد کروانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے اس کے بعد اٹھارہ سو ستہون کو سب جانتے ہی ہے خود پنڈیت میوارا گپتا جی لکھتے ہیں کہ اٹھارہ سو ستہون کی جنگ میں تقریباً پنچاون ہزار علمہ اکیرام اور پانچ لاکھ مسلمانوں کو فانسی کی سجادی ہے اتنے باری قربان اس اٹھارہ سو ستہون میں ہوئی ہے اور اسی اٹھارہ سو ستہون میں ساملی کے میدان میں ہمارے اکابیر جنہوں نے داروں علم دیوبان قائم کیا حرجہ مولانا رشید احمد گانگوئی حرجہ مولانا قاسم نانوتوی حرجہ حافظ زامین شہید اور حاجی عبداد اللہ نے مل کر انگریزوں کے ساتھ جوڑدار مقابلہ کیا اٹھارہ سو چھانسات میں داروں علم دیوبان کی بنیاد رکھی گئی یہ وہ عظیم تاریخ ہے جو ہمارے ملک کے خاتر مسلمانوں دے دی ہے آج اس کو بھولایا جا رہا ہے یا گفلت کے مارے ہم ہی لوگ پڑھتے نہیں ہیں مہترم شامین گیرام ابھی میں آپ کے سامنے 3799 کی جس سورنگا پٹنام کی سنگ تذکیرہ کری تھی اس کے متعلق ایک کچپ ایتیاس کی بات بتاؤں تو 3799 کی سورنگا پٹنام کی جنگ میں ٹیپو سلطان پہلی مرتبہ راکیٹ کے ذریعے انگریزوں پر حملہ کرتے ہیں اس کو دیکھ کر انگریز ہیڑت ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی ٹیکنولوجی لائے کہاں سے اس کے بعد انگریز اس پر ریسرچ کر کے نئی نئی راکیٹ اور ٹیکنولوجی کو آگے بڑھاتے ہیں اٹھنی ساندار قربانی ہمارے بڑھوں نے اس ملک کے کھاتے دی ہے مہترم حجات ابھی ایک ایتیاس کی بات بتاؤں تو مہاتمہ گاندی جی کی دانڈیا ترا ہمارے با جو دھامر گاؤں میں پہنچی تو جامیہ اسلامی دابل کے ششکوں نے ایک پرتی ندی منڈر تیار کر کے گاندی جی کے خیزمن میں پیش آئے پھر دوسرے دن نو ساری میں نو ساری میں گاندی جی کو ملے وہ ہی پرتی ندی منڈر جا کے ملے اس وقت دابل کے شیخ خود حدیث حجات مولانا انوانسہ کاسمری تھے ان کے پاس انہوں نے ایک فتوہ تیار کر کے گاندی جی کی خدمت میں پیش آئے پھر دوسرے دن گاندی جی نو ساری کی جاہر صحبہ میں علل اعلان کیا کہاں کہ کل دابل کے مولویوں سے پتا چلا کہ پیغمبر اسلام حجرت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نمک وغیرہ پر ٹیکس لگانا منا کرتے ہیں نا جائز کہتے ہیں کہ حجرت مولانا انوانسہ کاسمری نے کچھ دعائیاں اور کلی ماتے دیئے تو گاندی جی نے ان کا شکریہ ادا کیا اتنا شاندار ایتیاس ہمارا اس دانڈی یاترہ کے ساتھ جدہ ہوا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں اس وقت رابل کے سکسوں کو سکسوں کو اور مفتی عطیفو رحمان اور آجات ہندو سار پاللامنٹ کے پہلے میمبر دانڈی یاترہ کے ساتھ داستان ہے میرے عزیزو تحریقی رسمی رومال کی شروعات مولانا سیکھن ہند محمود الحشن بدنی اور مولانا سیکھن حسام اسلام محمودال محمودال سیو ہاروی اٹھارہ سو چھوٹے سو انیس سو سولا ٹک چالیس سال مسلسل خفیہ تیاری ہوتی رہی انیس سو سولا میں انگروجو کو پتا چلا پھر مولانا سیکھن ہند کی گریفتاری ہوئی اسی جمانے میں انیس سو پندرہ میں مولانا اوبیدولا سندھی کے ذریعے افغانستان کو آجات ہندوستان جلہ بطن کی حکومت قرار پائی اور سب سے پہلے صدر راجہ مہیندر پرطاب پہلے صدر راجہ مہیندر پرطاب کو بنایا ہے ایسا ایک تک قومی کا نمو نو اور کہاں دیکھنے کو ملے گا ایسا ایک تک قومی کے میسائل ہمارے برن اس ملک کے کھاتے دی ہے تیوی صفر تیرہ سو پہتیس انیس سو سولا میں مولانا سیکھنین کی گریفتاری ہوئی تیرہ جون انیس سو بیس میں آپ کو رہائی ملے تیر مارچ کو آپ اپنے وطن لوٹ کر پہنچے تقریباً تین سال اور ساتھ مہینے کے بعد اپنے وطن لوٹ کر آئے اور بھی مسلمانوں اور علمانے قربانے دی ہے میں نے آپ کے سامنے ایک ایٹی آس کو چھوٹا سا نمونہ پیس کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایٹی آس جاننے اور سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے ماشاءاللہ اس بچی نے بزرگوں کی قربانی کے موقع پر بہت اچھے انداز میں تقریب پیش کی انہوں نے اپنے استاذ مونہ بیلان کی نگرانی میں تقریب تیار کی ہے اس کے بعد نظم پیش کرنے کے لئے گلناز منصوری لائکہ بانگی علیزہ پٹیل کو میں دعوت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اس انوان پر نظم پیش کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد نے یہ فرمایا محبت ملک سے رکھو حسد نفرت جہالت کو ہمیشہ دور ہی رکھو فیدا کر دو تم اپنی جا وطن کو گھر ضرورت ہو لٹا دو گھر کٹا دو سر وطن کو گھر ضرورت ہو تب ہی تو ہر مسلمان یہیں دل سے پکارا ہے یہ ہندوستہ یہ ہندوستہ یہ ہندوستہ ہمارا ہے یہ ہندوستہ یہ ہندوستہ یہ ہندوستہ ہمارا ہے سمندر ہے ہسی زرنے اور اوچھا ہی مالا ہے سمندر ہے ہسی زرنے اور اوچھا ہی مالا ہے یہاں کا گوشہ گوشہ ایک انوکی شان والا ہے بلندی پر جو لہراتا ہے وہ پرچم ہمارا ہے بلندی پر جو لہراتا ہے وہ پرچم ہمارا ہے یہ عظمت کا نشاپنا درنگا سب سے پیارا ہے ہمارا فخر ہے ارمان ہے آنکھوں کا تارا ہے یہ ہندوستہ یہ ہندوستہ یہ ہندوستہ ہمارا ہے یہ ہندوستہ یہ ہندوستہ یہ ہندوستہ ہمارا ہے یہ فرمایا مدینے میں محمد نے صحابہ سے ہوائے ٹھنڈی آتی ہیں مجھے مشرق کی جانب سے یہ فرمایا مدینے میں محمد نے صحابہ سے ہوائے ٹھنڈی آتی ہیں مجھے مشرق کی جانب سے جہاں سے پاک ہوا فیلی وہیں بھارت ہمارا ہے یہ ہندوستہ یہ ہندوستہ یہ ہندوستہ ہمارا ہے یہ ہندوستہ یہ ہندوستہ یہ ہندوستہ ہمارا ہے فیزاؤں میں ہواوں میں یہاں چاہت ہی چاہت ہے نہ دنیا میں کہیں پاؤ اوہ کیسی اس میراہت ہے لٹا دے جا وطن اس کھا کسی ایسی محبت ہے زمین کے دل کے ہڑ دھڑکن میں علفت ہے عقیدت ہے ہمارا ہند ہے سارے جہاں میں سب سے پیارا ہے یہ ہندوستہ یہ ہندوستہ یہ ہندوستہ ہمارا ہے یہ ہندوستہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ما شاءاللہ تینوں بچوں نے بہت اچھا انداز میں نظم پیش کی انہوں نے یہ نظم اپنی آپا یاسمین آپا کے نگرانی میں تیار کی ہے اللہ دبارک و تعالی استاز اور بچوں تمام کی محنے کو قبول فرمائے اس کے بعد میں بزرگوں کے ملفوظات کے اوپر تقریر پیش کرنے کے لئے احمد رضا پرمار کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آگر تقریر پیش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللہ اصطفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم حضرات اللہ تعالی قرآن کریم میں ارساد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں ہم نے تم کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا محضز اصا تیزائے کیرام میرے ساتھیوں دوستوں اور بزرگوں پندرہ آگسٹ کو پورے ہندوستان میں یوں میں آزادی منائی جاتی ہے تیرنگا لہرہیا جاتا ہے خوسیا منائی جاتی ہے میٹھائیا تقسیم کی جاتی ہے چاکلیت تقسیم کی جاتی ہے یہ خوسیا اس دیش کو جو ملی ہے وہ ہمارے اکابیر اور علماء کی وجہ سے ملی ہے ہمارے اکابیر اور علماء نے جان کی بازی لگائی اپنی عورتوں کو بیوا کیا اپنے بچوں کو یتیم کیا اس لیے یوں میں آزادی کے متعلق مختصر قرآن و حدیث کی روشنی میں بزرگانے دین کے کچھ ملکوزات کو بیان کیا جائے محترم حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان فطرتن آزاد ہے فطری طور پر اس کو آزادی کا حق ہے وہاں اللہ کے سیوا کسی کا غلام نہیں اسلام ایک فطری مذہب ہے اس لیے وہ انسان کو فطری طور پر آزاد رہنے کی ترگیب دیتا ہے سارے انسان ایک باپ کی اولاد ہے اس لیے ہر انسان پیدائشی طور پر آزاد ہے جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے انسانوں کو خریدنا اور بیچنا شروع کیا انسانوں کو غلام بنایا غلاموں کے بازال لگائے اور یہ سلسلہ ظاہریت کے زمانے میں بھی زاری رہا پھر جیسے جیسے اسلام آیا اسلام نے آہستہ آہستہ اس غلامی کے توق کو اور غلامی کے بوجھ کو ختم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترگیب دی اس کے فضائل بیان کیے بلکہ مذہب اسلام نے بہت سے کفاروں میں غلام اور بانڈیوں کا سلسلہ ختم کرنے کی ختم کرنے کا حکم دیا تاکہ غلامی کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے اب آہستہ آہستہ غلامی کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا اب پرانے انداز میں غلام اور بانڈیوں کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا لیکن غلامی کی دوسری صورتیں اب بھی باقی ہیں محترم حضرات آزادی کے حوالے سے ایک بنیادی بات ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک آزادی حاصل نہ ہو وہاں تک آزادی حاصل کرتے رہنا چاہیے آزادی یہ ہماری ایک امتیازی صفت ہے آزادی یہ ایک لبز نہیں بلکہ زندگی کا ایک رویہ ہے جس طریقے سے انسانی زندگی کے لیے آکسیزن اہمیت رکھتا ہے اسی طرح معاشرتی زندگی کے لیے آزادی ایک اہمیت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارساد فرمایا ہے کہ غلام اور آزاد برابر نہیں ہو سکتے غلامی صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے اللہ غلامی کو ہرگز پسند نہیں کرتا اسی لیے صحابہ ایک ارام جب کسی ملک میں جاتے تو فرماتے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی پوجہ سے نکالے مہترم حضرات آم تو یہ بات کہا جاتا ہے کہ انگریجو کے خلاف آزادی کی جد و جہد سن اسوی 1877 سے ہوئی یہ بات غلط ہے یہ بات جان بوجھ کر فیلائی جاتی ہے تاکہ بنگل سیراج الدین دولہ کی قربانی ٹپو سلطان کی قربانی دادو میاں کی قربانی سید احمد رحمت اللہ علیہ کی قربانی اب میں آخر میں اب آخر میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو اس پیارے ملک بھارت میں چین امن سکن کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ماشاءاللہ بچے نے بہت اچھے انداز میں تقریر پیش کی انہوں نے اپنی تقریر کی تیاری استاذ مونہ صدیق پٹیل صاحب کی نگرانی میں کی ہیں اللہ تبارک و تعالی استاذ اور طالب علم دونوں کی مہن کو قبول فرمائے ہمارے ذمہ دار حضرات کی جانب سے پروگرام میں بھاگ لینے والے تمام طلبہ اور طالبات کو انام ملا ہے فجزاکم اللہ وحسن الجزا اسی طرح ہمارے آج کے مہمان جاوید بھائی وراجی کی جانب سے پروگرام میں حصہ لینے والے تمام طلبہ اور طالبات کو پانچ ہزار روپے کا انام موصول ہوا ہے اور اصدیزہ کرام اور معلمات کو پانسو پانسو روپے موصول ہوئے ہیں یعنی ٹوٹل سات ہزار پانسو روپے موصول ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے جان و مال میں خوب برکت عطا فرمائے اور نظر بس سے ان کی حفاظت فرمائے اب میں پندرہ اگس کے سبق کے متعلق بچوں کو دعوت دیتا ہوں اور یہ تقریر تین بھاگ میں تیار کی گئی ہیں سب سے پہلا بھاگ پیش کرنے کے لئے معظمہ پتھان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر اپنا پہلا حصہ پیش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفہ وسلام علی عبادہ اللہین اصطفہ اما بعد صدر مہترم مہمانان عزام اور میرے عزیز ساتھیوں آج پندرہ اگس دوہزار چوبیش کی شکل میں ہمیں اپنے ملک بھارت کا ستترواہ یومیں آزادی نصیب ہوا آج میں اپنے ملک کی آزادی پر بہت اتمنان اور خوشی محسوس کر رہی ہوں اور تمام پریشان کن حالات کے باوجود اپنے پور عظم جذبات اور حوصلوں میں کچھ باتیں آپ جیسے گئیور اور دانشور حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں بزرگان مہترم کسے خبر نہیں ہے کہ انیس سو سہتالیس میں ہمارا پیارا ملک ہندوستان انگریزوں کے ناپاک چنگل سے آزاد ہوا یہاں کے بسنے والے سبھی رنگوں نشل کے لوگوں کو آزادی کی زندگی محسوس ہوئی آزادی انسان کا فطری حق ہے انسان اپنے بنانے والے خالی کے حقیقی کی کسی کی غلامی قبول نہیں کر سکتا یہ اس کی مزاز کے خلاف ہے انسان صرف اور صرف اللہ کی بندگی اور غلامی کرنے کا مکلف ہے بلکہ اس کے لئے اللہ کی غلامی بائی سے فرق ہے اس لئے کہ وہ مالک سب سے بڑا ہے سب سے زیادہ طاقتور ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ مہربان ہے اسی کی منشا کے مطابق آدمی کو روزی ملتی ہے وہی نواشتہ ہے وہی کنگال بنا دیتا ہے وہی عزت بخشتہ ہے وہی زلیل کر دیتا ہے وہی بیمار کرتا ہے وہی صفہ دیتا ہے گرز یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن اگر کوئی انسان اپنے جاہو جلال اور مالو دولت کے باعش چاہے کہ دوسرے لوگ اس کی غلامی کرے ہر کام میں اس کی اتبا کرے تو یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے تھرم کھائے جنہوں نے چاہا کہ اس دنیا کو اپنا غلام بنا کر رکھا جائے بڑے بڑے بادشاہ گزرے جنہوں نے چاہا کہ انسانوں سے اپنی پرشتیس کا ہے لیکن بل آخر وہ نکامہ اور نامراد ہو کر رہ گیا زلط اور رسوائی اور قوموں کی بھگاوت نے ہونے کہیں کانا چھوڑا خدا کی عذاب نے ہونے ایسا چکڑا کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے نشانہ عبرت بن گئے بس آخر میں میں اپنی تقریر کا پہلا حصہ ختم کرتی ہوں وہ آخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ اب دوسرے حصے کو پیش کرنے کے لیے عمیزہ پتھان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر اپنی تقریر کا دوسرا حصہ پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنی تقریر کا دوسرا حصہ پیش کرنے جا رہی ہوں الحمدللہ وقفہ وسلام منارہ عبادی لزین اسطفہ ام آباد صدر مہترم مہمانہ اعزام اور میرے عزیز ساتھیوں آج سے دائی سو برس پہلے ہمارے ملک ہندوستان پر انگریزوں نے اپنا تسلط قائم کر لیا تھا سترہ سو پچاس تک پورا ملک انگریزی ایشٹ انڈیا کمپنی کا گلام ہو چکا تھا سترہ سو پچاس میں بنگال کے نواب سراجو دولہ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ انگریز اس ملک میں تجارت کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ اسے گلام بنانے آئے ہیں اس جیش کو لوٹنے آئے ہیں لہٰذا ملک کے مختلف گوشوں میں اہل دانیش کی آنکھوں کھولی تو انگریزوں کے خلاف وغاوت بلند ہوا احتجاز ہوئے لوگ چڑکوں پر آئے تو انگریزوں نے انہیں مارنا اور گرفتار کرنا شروع کر دیا انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے کا مطلب بڑا خطرناک ثابت ہونے لگا پھر لوگوں نے خوفیا پلاننگ شروع کی کچھ جماعتوں نے پور امن احتجاز کا سلسلہ زاری کیا جنگ جدل کا دور چلا ملک کے طولوں عرض میں سیکڑوں میدانیں جنگ خون سے سرک ہوئے لاکھوں لوگوں کو تختہ دار یعنی سلی پر چڑھا دیا گیا ہزاروں علمائے کرام کو آگ میں ڈال کر سزائے موت دی گئی اگر یہ ملک کو آزاد کرانے کی لڑائی میں ہندو، مسلم، سیک، عیسائی شب شرک تھے لیکن جانتے ہو سب سے آگے کون لوگ تھے سب سے زیادہ جنگیں کس نہ لڑی تمہیں معلوم ہے اس ملک کے لیے سب سے زیادہ گردانیں کن کی کٹی سب سے زیادہ جانے کنہوں نے گواہی سب سے بڑھ کر قربانیا کنہوں نے دی جی ہاں ہم مسلمان نے اسفال اور اکابیرین نے علمائے دین نے مسلمان اس ملک کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے کیلئے شروع سے لے کر آخرت تک آگے رہے ہیں جس کی گواہی خود انگریزی تاریخ یعنی اتحاس نگروں نے دی ہے زامین اے کرام ہم سب جانتے ہیں کہ مزاہیدی نے آزادی کی انہت کوشش کے بعد لاکھوں افراد کی قربانیوں کے بعد 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا اور آج ملک کی آزادی کو 78 سال مکمل ہو گئے لیکن آپ کو معلوم ہے ظالم انگریز اس آزاد ملک کو کئی طرح کی مسئبتوں میں ڈال کر گیا تھا بس آخر میں میں اپنی تقریر کا دوسرا حصہ ختم کرتی ہوں واکر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین ما شاء اللہ اب تیسرا حصہ پیش کرنے کے لیے ماریا ملتانی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر تقریر کا تیسرا حصہ پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنی تقریر کا تیسرا حصہ پیش کرنے جا رہی ہوں الحمدللہ وقفہ و السلام اللہ عبادہ اللہ لزین اسطفہ اما بعد صدر محترم مہمانہ اعزام اور میرے عزیز ساتھیوں انگریزو نے ہی اس دیش کے ٹکرے کرانے کی سازیز کی انگریزو نے ہی اس دیش میں ہندو مسلم کو لڑانے کے لیے نفرت اور فساد کا بیٹ بویا انگریزو تو چلے گئے لیکن اپنے بعد اپنے ہزاروں حمارتکاروں اور اس دیش کے گدداروں کو چھوڑ گئے جنہوں نے کل تک انگریزو کے تلوے چاٹے تھے اور چند پیسو اور احدوں کے لیے ظالم انگریزو کا ساتھ دیا تھا وہی بعد میں چل کر اس ملک کی پور امن فضاء کے لیے ظہر آلو دوائرس بن گئے انگریزو کے بعد یہی لوگ اندر ان کھانا اس ملک میں ہندو مسلم کی آگ بھڑکاتے رہے دنگے کرواتے رہے مسلمانوں کو آتنگوادی بتا کر ہندو بھائیوں کو ڈراتے رہے آج ساتھ ستر سال کی ساززوں کا نتیجہ ہے کہ ملک پر انہی کی پیروکاردی کی حکومت قائم ہے ہزاروں کوسی سے ہو رہی ہے کہ ملک کو پھر سے گلام بنایا جائے ملک کی جمہودیت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں آئین کی کتاب میں تاریف و ترمیم کی جا رہی ہے بے کسوروں کو سریاں مارا اور کٹا جا رہا ہے تھک والوں کا حق چھینا جا رہا ہے مسلمانوں سے اس ملک کی سہوریت مانگی جا رہی ہے یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ اس آزاد دیش کو ہندو راشتہ بنا کر پھر ایک بار گلامی کی زنزیروں میں چکر دیا جائے لیکن ان کا ناپا کی رادہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا ان کا ایک خواب کبھی سرمندائے تابیر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ملک کا ہر باسندے کو جمہودیت پسند ہے اگر اس ملک کو گلامی کی طرف دھکیلا گیا تو حکومت کی کورسیوں پر بیٹھنے والے اگر وہ آرتیات میں تبدیلی کر کے اگر وہ ترپل ترک بل پاس کر کے اگر وہ میڈیا پر قبضہ جمع کر اگر وہ دیش کے مسہور مقامت کو گھروی رکھ کر اگر وہ دو کوری کا آئی ٹی سیل بنا کر اگر وہ آر ایل سیس کی ڈالالی کا دم بھر کر اگر وہ سیکلر دیش میں ہندو راشتہ کی بات کر کے اس خوص فہمی میں مبتلب ہے کہ اس دیش کو غلام بنانا آسان ہے یا ان کی کھام کھیالی ہے یا ان کی غلط فہمی اور کھوٹی سوت کا نتیجہ ہے اس لیے کہ اس ملک کو غلام بنانا ممکن ہی نہیں ناممکن ہے یہ دیش آزاد تھا آزاد ہے اور آزاد رہے گا واخر اتوانان الحمدللہ رب اللہ ما شاءاللہ تینوں بچیوں نے بہت اچھا انداز میں تقریر پیش کی اور انہوں نے اپنی تقریر کی تیاری مونہ محمد ناروچ صاحب کی نگرانی میں کی ہے اللہ تبارک وطر استاذ و بچیوں کے محنم کو قبول فرمائے اب آخیر میں ہمارے دیش نے اس ملکوں کو کیا دیا ہے اس عنوان پر نظم پیش کرنے کے لیے ہدا پٹیل سامیہ وہرا آئین شاہ قریشی کو دعوت دیتا ہوں کہ واگر اپنی نظم کو پیش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے وطن جان تجھ پر لٹائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم اے وطن جان تجھ پر لٹائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم سند ہو یا ہو گجرات دل لی دکن ہے ہمارا بحق تجھ پہ بارت وطن ہے ہمارا لہو تجھ میں گنگ جمن تیرے لالا وہ گل ہم بھی ہے اے چمن ذلف برہم کو تیرے سجائے تھے ہم ذلف برہم کو تیرے سجائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم اے وطن جان تجھ پر لٹائے تھے ہم خون خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم ٹیپو امدادو نانو طوی کون تھے شیخ ہنمدنی گنگو ہی جے کون تھے سندھی آزادو جوہر علی کون تھے احمد اشفا کتھانی سری کون تھے گولی چلنے پہ سینہ دکھائے تھے ہم گولی چلنے پہ سینہ دکھائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم اے وطن جان تجھ پر لٹائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم وقت مشکل پہ سنگ تیرے ہم تھے کھڑے جس میں سلکوں پہ کٹ کر ہمارے گرے سولیوں پہ تیرے واسطے ہم چڑے تیری خاتر صدا دشمنوں سے لڑے تیرے دشمن پہ بجلی گرائے تھے ہم تیرے دشمن پہ بجلی گرائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم اے وطن جان تجھ پر لٹائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم مسلے بم تیرے دشمن پہ ہم ہی پھٹے تیری خاتر صدا سر ہمارے کٹے خوف کھا کر کبھی دشمنوں سے تیرے ہم مسلمان ہرگز نہ پیش ہٹے مرتے مرتے بھی تجھ کو بچائے تھے ہم مرتے مرتے بھی تجھ کو بچائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم اے وطن جان تجھ پر لٹائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم تیری میٹی کو ہم نے کیا آسم تیرے ذروں کو ہم نے کیا کہ کشا تیرے سہرا کو ہم نے کیا گستا ہم ہی جا فر حقیقت میں بغ بغ تجھ کو جنت نماء بھی بنائے تھے ہم تجھ کو جنت نماء بھی بنائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم اے وطن جان تجھ پر لٹائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم ماشاء اللہ ماشاء اللہ تینوں بچیوں نے بہت اچھے انداز و لہزے میں نظم پیش کی انہوں نے اپنی نظم کی تیاری اپنی آپ فاطمہ آپ کے نگرانی میں تیار کی ہے اب میں ہمارے ذمہ دار ماضی پرنسپل عملہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کے پروگرام کے اوپر اپنا تاثر پیش کریں بس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آجنا مبارک موقع پر پردیشتی تصریف لاویلا صدر جلسہ حاجی جعبید مونیر وراجی صاحب مہمان خصوصی مفتی سلمان بھام صاحب رستی صاحب اساتی جائے اکرام مولیمات آپ آنے پیارا بچاو آزادی نا پروے جنگ آزادی ما مسلمانوں اے سون قربانی آپ تی انوانو پر مدرے سا فیضے آمنا بانی آپی بھائنو amen مہمان ملویمات شکریہ شکلہ آب آباد ماں تمہیں جے پیل کری تے بدل صدر مندر ریس ہاں پہ سفی کملا دیگر اوستاد ساہبوں نے خوبک مبارک باد آ پوچھوں آنے بچہ ہو یہ پان خوب ساری ریتے در ایک آئیٹم ہو پیس کری تے بدل پر مبارک بادی آ پوچھوں آنے امید راکھوں کہ اپنا مدرسہ اسلام یا فیضے آمینے ودھرے نا ودھرے ترقی آبے آنے آبا پروگراموں وقتن فوقتن کرتا رہے کہ جنا کرنے آن بچہ ہو انہیں پان نبی نبی جانکاری مردی رہے آنے آن بچہ ہو سماج نہیں اندر کہیں جانکاری لہی انہیں باہر نکڑے یہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب آخیر میں ہمارے جلسے کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی سلمان باہ مراندیری صاحب دامت برکاتم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے ملفوزات سے ہم سب کو نوازے اور اپنی دعا پر جلسے کا اختتام کرے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفاء والصلاة والسلام على سیدنا محمد المصطفى وعلا آله واصحابه نجوم الهدى اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا اَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ العظیم قابل احترام حضرات علماء کرام اساتیزِ عظام پیارے بچوں اور بچیوں اور پردانشین اسلامی بہنیں سب سے پہلے تو محترم حافظ شفیق صاحب کا ان کے والد محترم کا اور مدرسے کے تمام ذمہ داران حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک سو بیس سالہ اس قدیم ادارے میں حاضری کا موقع دیا اس میں کچھ باتیں عرز کرنے کی سعادت عطا کی اس کو اپنے لئے ایک سعادت اور خوشنصیبی سمجھتا ہوں ساتھی ساتھ ان تمام بچوں اور بچیوں کو قابل مبارک باد ہے وہ بہت بہت مبارک ہے ان کو جنہوں نے یوم آزادی کی مناسبت سے بہترین تیاریاں کر کے بہت عمدہ انداز میں بہت اچھے انداز میں ہمارے سامنے پروگرام پیش کیے اور اس سے زیادہ مبارک باد ہے انہ ساتھیزہ کرام کو جنہوں نے رات دن ان کے پیچھے محنتیں کی یہ وہ بچے اور بچیاں اور یہ وہ اساتھیزہ کرام ہیں جن کو چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کے اللہ کی کتاب کو قرآن کو پڑھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں یہ قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے سیکھنے والے سیکھانے والے یہ وہ لوگ ہیں جن پر آسمانی رحمتیں سکینہ نازل ہوتی ہے اللہ کی رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے فرشتے چاروں طرف سے ان کو گھیرا ہوئے ہیں ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ رب العزت فرشتوں کی مخلوق کے سامنے ان خوش نصیب بچوں اور بچیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے اتنی بڑی فضیلت کو ہم اتنی سہولت اور آسانی کے ساتھ بجلی اور پنکھے کے نیچے بیٹھ کر کے حاصل کر رہے ہیں یہ ہمارے ان اگلوں کی ہمارے ان اکابر علماء مشایخ اور بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ اور ثمرہ ہے جو انہوں نے اس ملک کو آزاد کرنے میں اس ملک کو انگریزوں سے بھگانے کے لیے دی تھی ابھی حضرت مولانا نے بٹلایا کہ یہ ادارہ ایک سو بیس سال پرانا ہے معلوم ہوا ہمارے اس مدرسہ فیض عام کے ساتھ بھی ہندوستان کی آزادی کی تاریخ جڑی ہوئی ہے یوم آزادی کی مناسبت سے منعقید ہونے والے اس اجلاس میں آزادی کے متعلق چار باتیں عرض کرنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ دین اسلام میں آزادی کا کیا تصور ہے اسلام نے آزادی کو کیا اہمیت دی ہے دوسری بات یہ کہ ہمارے نوجوان مسلمانوں نے بچوں اور بچیوں نے آزادی کس چیز کو سمجھا ہے ان کے خیال میں ان کے مفہوم میں آزادی کیا ہے تیسری بات عرض کرنا ہے کہ آزادی کے ساتھ مسلمانوں کی اور خصوصا علماء کے طبقے کی کیا کارگزاری رہی ہے اور چوتھی بات یہ عرض کرنا ہے کہ اب اس ملک کو کونسی آزادی کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو آزادی کس کو کہتے ہیں اسلام میں آزادی کا کیا تصور ہے اس کو سمجھئے اسلام نے ہر انسان کو آزاد بنا کر کے پیدا کیا ہے یہاں تک کہ مذہب اسلام کے قبول کرنے میں قرآن نے کسی بھی طرح کی زور و زبردستی کسی سے نہیں کی اور صاف صاف اعلان کر دیا لا اکراہ فی الدین دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی اکراہ نہیں کوئی جبر و زبردستی نہیں بجبر و اکراہ مذہب تبدیلی بڑ جبری پروت دھرم پریورتن اس کا ہمارے اسلام میں کوئی تصور نہیں اس سے کوئی مسلمان ہوتا ہی نہیں یہ ایک غلط الزام ہے ایک جھوٹی تحمد ہے جو مسلمانوں پر لگائی جا رہی ہے یوم آزادی کی مناسبت سے ہم برادران وطن تک بھی یہ پیغام پہنچائیں گے کہ آزادی کے اس دن میں ہمیں اس الزام سے آزاد رکھا جاوے انسان اللہ کی غلامی کے لئے پیدا ہوا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی غلامی یہ نہیں کرے گا اس لئے اللہ رب العزت نے انسانوں کو حق دیا ہے آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا اور قرآن نے جگہ جگہ غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل بیان کیے قرآن کہتا ہے کیا انسان مشقت والی گھاٹی پر نہیں چڑھتا اب مشقت والی گھاٹی پر چڑھنا کیا ہے قرآن خود پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے آپ کو معلوم بھی ہے یہ گھاٹی پر چڑھنا کیا ہے بہت سارے کار خیر نیکی کے کام بتلائے کہ یہ مشقتوں والے ہیں ان پر عمل کرنا دشوار ہے اور اسی کو گھاٹی پر چڑھنے سے تعبیر کیا اسی میں سے سب سے پہلا نیکی کا کام بتلایا گردن کو آزاد کر دینا غلامی کے توق کو غلامی کی زنجیر کو نکال کر کے آزاد بنا دینا اس لیے کہ غلامی ایک طرح کی موت ہے اور کسی انسان کو غلامی سے آزاد کیا گویا اس کو ایک نئی زندگی دی اسی وجہ سے اسلام میں یہ حکم ہے کہ اگر کسی آقا نے اپنے کسی غلام کو آزاد کر دیا اور وہ آزاد ہونے کے بعد مر گیا اور اس کے کوئی دوسرے رشتے دار موجود نہیں ہے تو جس آقا نے اس کو آزاد کیا ہے اس کی وراثت اس کو ملے گی اس لیے کہ اس نے آزاد کر کے اس کو ایک نئی زندگی دی ہے تو یہ ہے اسلام میں آزادی کا تصور غلامی سے نکالنا انسانوں کو آزاد بنانا دوسری چیز جو ہم نے کیا آزادی سمجھ رکھی ہے وہ کیا ہے ہمارے بچوں بچیوں نے جو آزادی سمجھ رکھی ہے جس آزادی کے مفہوم کو اپنے ذہنوں میں بٹھایا ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے معاملے میں لائف انجوئی کرنے کے معاملے میں ہر طرح سے آزاد رکھا جاوے کوئی اس معاملے میں ہمارے معاملے میں مداخلت نہ کرے نہ ہمارے ماں باپ پیرنٹس نہ ہمارے اساتیزہ نہ ہمارے سرپرس ہم جیسی چاہے فحاشی عریانی بے حیائی اور نافرمانی میں زندگی گزاریں ہمیں آزاد رکھا جائے یہ آزادی نہیں یہ آزادی نہیں یہ اس مالک سے اس خالق سے بغاوت ہے جس کے آسمان کے نیچے ہم چل رہے ہیں جس کی درتی پر ہم قدم رکھے ہوئے ہیں جس کا کھانا ہم کھا رہے ہیں جس کا پانی ہم پی رہے ہیں اور اسی کی نافرمانی کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں تو یہ کوئی آزادی نہیں بلکہ یہ تو بغاوت ہے اللہ سے بغاوت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت ہے تیسری بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس ملک کو ہمارے اکابر علماء نے انگریزوں سے کیسے آزاد کیا سب سے پہلے تو یہ کہ انگریز اس ملک میں کیسے آئے ہندوستان میں انگریز تیجارت کے بہانے سے آئے ہوئے ہیں واسکوڈے گاما پورٹوگال کا ایک انگریز تھا پورٹوگل جس کو ابھی ہم کہتے ہیں وہ ایک ملک ہے اس نے افریقہ کے ایک ہندوستانی باشندے کو اغوا کر لیا زبردستی اس پر دباؤ ڈالا کہ کسی طرح مجھے ہندوستان کا راستہ بٹلایا جائے اس وجہ سے کہ یہ سن چودہ سو عیسوی سے سولہ سو عیسوی کے درمیان کی بات ہے کہ اس زمانے میں ہمارا یہ ملک ہندوستان سونے کی چڑیا سمجھا جاتا تھا یہ سونہ اگل رہا تھا اور اس کی تیجارت اور کاروبار دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اس واسکوڈے گاما نے بحری راستے سے سمندر کے راستے سے ہندوستان سفر کر کے بہت سارے ہمارے ہندوستانی قافلوں کو لوٹا تھا اور پھر وہ ہندوستان آیا تھا اور اس نے سب سے پہلے ہمارے اسی علاقہ سورت میں سورت شہر میں سن سولہ سو بارہ عیسوی میں ایشٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی تھی اور تجارت شروع کی آئیسہ آئیسہ ایشٹ انڈیا کمپنی کی یہ تجارت فیلی اور انگریزوں نے بمبئی میں اپنی بہت ساری تجارتی کوٹھیاں قائم کی اور وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے وہ کلکتہ بنگال پہنچے وہ وہاں سے گرم مسالے اور ریشمی سوت پیار سلک جو کپڑے ہوتے تھے اس کو برامت کرتے تھے اس کو بیرون ملک ایکسپورٹ کرتے تھے ابتدا میں تو یہ ایک تجارت تھی تجارتی کمپنی تھی آہستہ آہستہ اس نے ملک میں اپنے قدم جمعنے شروع کیے اور اپنی فوجی چھاؤنیاں تیار کرنی شروع کر دی جب فوجی چھاؤنیاں تیار کرنی شروع کی تو اس وقت کے حکمرانوں کو اس کا علم ہوا انہوں نے فوری طور پر اس پر روک لگائی اور ان کے مال کو اور ان کے جائداد وغیرہ کو چھین لیا اور ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ یہاں رہتے ہوئے تجارت کی علاوہ اور کوئی سرگرمیاں نہ کرے سن سترہ سو سات عیسوی میں عالم گیر اورنگ زیب رحمت اللہ علی کی وفاد ہوئی ہے جب تک ان کی وفاد ہوئی اس وقت تد کسی انگریز کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا تھا سن سترہ سو سات عیسوی میں ان کی وفاد کے بعد پھر انگریزوں نے اپنے قدم جمانے اور پھیلانے شروع کیے بنگال کلکتہ کے نواب سراج الدولہ پر اس نے حملہ کر دیا سراج الدولہ یہ اپنے نانا علی وردی کے جانشین تھے ان کے نانا علی وردی نے ان کو یہ نصیحت کی تھی کہ دیکھنا اس مغربی قوم سے ان انگریزوں سے ہمیشہ ہوشیار اور چوکن نہ رہنا ورنہ بنگال تمہارا نہیں رہے گا جب انگریز نے حملہ کر دیا تو کیسے سراج الدولہ کا ضمیر اس کو برداشت کر سکتا ہے ان کی خودداری نے گوارہ نہیں کیا کہ انگریز کو سر اٹھانے کا موقع دیا جائے ڈٹ کر مقابلہ کیا جنگ کی مگر میر جعفر کی غدداری سے سترہ سو اٹھاون عیسوی میں سراج الدولہ کی شہادت ہوئی اور انگریز نے میر جعفر کو گورنر بنایا تین سال تک گورنری کرنے کے بعد میر جعفر کو معزول کر کے میر قاسم کو گورنر بنایا میر قاسم انگریزوں کی سازشوں کے سخت مخالف تھے انہوں نے پھر ڈٹ کر مقابلہ کیا اور وہ شہید ہو گئے اور اب انگریزوں نے آہیسا آہیسا اپنے قدم آگے بڑھانا شروع کیا گیا وہ چاہتے تھے کہ اب مرکزی حکومت دہلی تک قبضہ کرتے ہوئے پہنچے مگر راستے میں ایک جانباز مجاہد سپاہی حیدر علی فتح علی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اس وقت موجود تھے جنہوں نے کرناٹک کے میسور میں حکومت کو سنبھالے ہوئے تھا انگریز کی میسور کے لوگوں سے چار جنگ ہوئی ہے سب سے پہلی جنگ تو ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی سے ہوئی ہے دوسری جنگ پہلی جنگ میں تو اللہ تعالی نے فتح عطا کی دوسری مطبع پھر انگریزوں نے مقابلہ کیا اس میں ٹیپو سلطان کے والد شہید ہوئے ہیں اور چند شرائط پر صلاح ہو کر یہ جنگ ختم ہوئی ہے پھر تیسری جنگ ہوئی اس میں بھی ٹیپو سلطان کو کچھ اپنے ہی غداروں کی وجہ سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا اور صلاح ہوئی پھر اس کے بعد سن سترہ سو ننانوے عیسوی میں چوتھی جنگ ہوئی میں سن سترہ سو ننانوے عیسوی میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی نے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جتنے مسلمان حکمران اور ہندوستان کے نواب تھے ان کو اپنے ساتھ لیا ان کو خطور لکھے تو دوسری طرف ایک محبے وطن ہونے کی حیثیت سے دیش بت ہونے کی حیثیت سے ہندو راجاؤں کو بھی اپنے ساتھ کرنے کی کوشش کی مگر بدقسمتی سے جس قدر ان کو تعاون ملنا چاہیے ساتھ ملنا چاہیے وہ نہیں ملا اور انگریز اپنی اس سازش میں کہ آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو اس سازش میں کامیاب رہا یہ انگریزوں کی سازش ہے لڑاؤ اور حکومت کرو ہم ملک کے سیکیولر لوگوں سے آج بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر یہی نفرتیں لڑاؤ اور حکومت کرو یہی سیاست آج بھی رہی تو ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا اس سوچ کو بدلنا پڑے گا چار جون چار میں سن انیس سو سن سترہ سن ننانوے عیسوی میں ٹیپو سلطان صبح سے اپنی فوج کے ساتھ انگریزوں کے مقابلے کے لیے لڑ رہے تھے ہندو مسلمان خواتین مرد سب میدان میں تھے اور لاش کی لاشیں گر رہی تھی اس موقع پر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا ایک نو مسلم فوجی تھا راجہ خان اس نے ٹیپو سلطان سے یہ کہا کہ اب بھی ذرا سنبھل جائیے ذرا اپنے آپ پر رحم کھا لیجئے ذرا اپنے بیویوں کے بیوہ ہونے کی اپنے بچوں کے یتیم ہونے کی کچھ خبر لے لیجئے اور اب بھی صلاح کر لیجئے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ غصے میں آ جاتے ہیں اور اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا ہے وہ جملہ ہم سب کو یاد رکھنا ہے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اس وقت لڑتے ہوئے میدان کارزار میں یہ جملہ کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے اچھی ہے ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں مگر ہم باطل پر کسی بھی طرح سمجھوتے کے لیے ہرگز ہرگز تیار نہیں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ دن بر لڑتے رہے یہاں تک کہ اثر کے وقت میں سورج روشنی دے دے کر تھک چکا تھا غروب ہونے کے قریب تھا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ لڑتے لڑتے تھک چکے تھے اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی غروب کے وقت میں جب شہادت ہوئی ہے اس شہادت کے موقع پر ایک انگریز نے ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کے یہ جملہ کہا تھا آج سے ہندوستان ہمارا ہے آج سے ہندوستان ہمارا ہے جب تک یہ آدمی موجود تھا ہمیں ہندوستان میں سر اٹھانے کا موقع نہیں مل رہا تھا یہ بات تو انگریز نے کہی تھی اور اس وقت کے مراتھا راجاؤں نے ٹیپو سلطان کے بارے میں یہ کہا تھا جب انہوں نے یہ سنا تھا کہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے مراتھا راجاؤں نے ایک جملہ کہا تھا کہ آج آزادی کی لڑائی میں ہمارا بازو کٹ گیا آج آزادی کی لڑائی میں ہمارا بازو کٹ گیا ہماری بہت ساری فوجیں مل کر کے انگریز کا ایسا مقابلہ نہیں کر سکتی جیسا مقابلہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی ایک فوج نے کیا تھا ٹیپو سلطان کی شہادت کے باز سے انگریز کو سر اٹھانے کا موقع مل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ لال قلعہ تک پہنچ کر کے اپنا پرچم لہنانے لگا تو اس وقت میں شہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے جانشین شہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے فتوہ دیا کہ ہندوستان دار الحرب ہو چکا ہے اور یہاں رہتے ہوئے انگریزوں کے مقابلے میں جنگ کرنا اور لڑنا ہر مسلمان پر لازم ہے ہر مسلمان کا فریضہ ہے ہم سے آج یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی میں کیا کردار ادا کیا یہ ایک سوال ہے یہ سوال غلط ہے یہ سوال ہی غلط ہے سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ ملک کی آزادی میں مسلمانوں نے کیا نہیں دیا کیا کچھ نہیں کیا سب سے پہلے آزادی کا خیال اور تصور جس کے ذہن میں آیا ہے وہ مسلمان ہے سب سے پہلے آزادی کی بات جس نے اپنی زبان سے نکالی ہے وہ مسلمان ہے سب سے پہلے آزادی کے لیے جنگ کا جس نے فتوہ دیا ہے وہ مسلمان ہے سب سے پہلے آزادی کے لیے ترکِ موالات کا یعنی انگریزوں کی ساری چیزوں کا بائیکارٹ کرنے کا فتوہ اگر کسی نے دیا ہے تو وہ مسلمان ہے آزادی کی لڑائی میں جس کو ملٹا کی جیل میں بیجا گیا وہ مسلمان ہے آزادی کی لڑائی میں جو بالا کوٹ کے میدان میں جو جلیہ والا باغ میں شہید ہوئے ہیں وہ مسلمان ہے آزادی کی لڑائی میں جنہوں نے قائدانہ کردار اردا کیا ہے لیڈرشپ سنبھالی ہے وہ مسلمان ہیں شاہ عبدالعزیز محدیث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے اس فتوے نے پورے ملک میں ایک آگ برپا کر دی اور جگہ جگہ آزادی کی تحریکیں شروع ہو گئی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جو بھتیجے ہیں شاہ عبدالعزیز محدیث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے انہوں نے اٹھارہ سو اکتیس عیسوی میں بالا کوٹ کے میدان میں مسلمان فوجوں کو جمع کیا اس سے پہلے انہوں نے بستی بستی شہر شہر ہر جگہ جا کر کے لوگوں کو سمجھایا مسلمانوں کو بھی سمجھایا ہندووں کو بھی سمجھایا آزادی کی بات ان کے کانوں میں ڈالی اور جنگ کے ایک دن پہلے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے سب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا ایک بیان دیا اور یہ کہا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی پت کی توبہ کرو استغفار کرو اپنے گناہوں کی معافی مانگو کل کو ہمیں کفار کے مقابلے میں لڑنا ہے ایندہ کل ہمیں کفار کے مقابلے کے لیے لڑنا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی آزادی کی خوشیاں دیکھیں گے اور اگر شہید ہو گئے تو جنت میں مزے لیں گے بالا کوٹ کے میدان میں یہ ایک خون ریز جنگ ہوئی جس میں سیکڑوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے اور اس جنگ کے بعد یہ نہیں کہ اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو آزادی کی تحریک مددم پڑ گئی ہو دیمی پڑ گئی ہو بلکہ اس جنگ نے اس تحریک اور لڑائی نے مسلمانوں میں ایک چنگاری پیدا کر دی ہندووں میں ایک چنگاری پیدا کر دی اور یہ لڑائی آگے بڑھتے بڑھتے سن اٹھارہ سو ستاون عیسوی میں جگہ جگہ ملک کی آزادی کے لیے تحریکیں شروع ہو گئی اور جنگ شروع ہو گئی اور اس کے بعد مسلمانوں کو ترہ ترہ سے آزمایا گیا ستایا گیا دہلی کے چاندنی چوک ہی میں نہیں بلکہ اطراف میں کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس پر مسلمان کی ناش لٹکائی ہوئی نہ ہو یہاں تک کہ معرخی لکھتے ہیں اتحاس لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ہر درخت پر فانسی کے فندے لٹکائے گئے تھے جہاں کہیں کوئی مسلمان ملتا اس مسلمان کو ہاتھی پر بٹھایا جاتا ہاتھی پر بٹھا کر کے اس کے گلے کو اس کے گلے کو فانسی کے فندے میں ڈالا جاتا اور پھر اس ہاتھی کو چلا دیا جاتا پھر کیا ہوتا ایک انگریز عورت لکھتی ہے کہ اس وقت مسلمان شہدہ کی حالت انگریزی کے ہند سے ایٹ کی طرح ہو گئی تھی مسلمانوں کو مسلمانوں پر یہ ظلم و ستم ڈھایا گیا کہ ان کو توپ کے دہانے پر مضبوط رسی باندھ کر رکھا جاتا اور پھر توپ چلا دی جاتی اور پھر کیا ہوتا دل کام رہا ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے جیسے کاغذ پھاڑ کر اس کے پرچے ہوا میں اڑا دیے جاوے ایسے مسلمانوں کی گوشٹ بوٹی کے ٹکڑے ٹکڑے ہوا میں لہراتے تھے اور جیسے زمین پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہو ایسے مسلمانوں کا خون اس زمین پر چھڑکاؤ کیا ہوا ہوتا تھا یہ قربانیاں ہمارے مسلمانوں نے دی مگر اس کے باوجود مسلمان آزادی کی لڑائی میں پیچھے نہیں ہٹے لاکھوں کی تعداد میں شہید ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں علماء نے جان دی یہ وہ لڑائی تھی اٹھارہ سو ستاون کی جس میں حاجی امداد اللہ مہاجیر مکی رحمت اللہ علیہ نے قاعدانہ کردار ادا کیا تھا لیڈرشپ سنبھالی تھی اس میں مولانا قاسم نانوت بھی رحمت اللہ علیہ تھے مولانا رشید احمد گنگو بھی رحمت اللہ علیہ بھی تھے اور مولانا رحمت اللہ کیران بھی رحمت اللہ علیہ بھی تھے اور دوسرے بہت سے ہمارے علماء کرام تھے حاجی امداد اللہ مہاجیر مکی رحمت اللہ علیہ حجرت کر گئے مکہ مکرمہ حافظ بامن رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے یہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے حافظ بامن شہید رحمت اللہ علیہ اور مولانا قاسم نانوت وی رحمت اللہ علیہ نے 1866 ہجری میں دیوبند میں ایک انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی جس میں پڑھانے والے بھی ملہ محمود اور پڑھنے والے بھی محمود الحسن جو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے نام سے بعد میں مشہور ہوئے کیا معلوم ہے شیخ الہند رحمت اللہ نے آزادی کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ نے تحریک ریشمی رومال کی بنیاد ڈالی تھی تحریک ریشمی رومال یہ ایک ایسی تحریک ہے جس کے متعلق معرخین نے لکھا ہے کہ اگر یہ تحریک اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی اگر راز فاش نہ ہوا ہوتا اور یہ تحریک آگے بڑھتی تو شیخ الہند رحمت اللہ نے آزادی کی اتنی لمبی جال بچھائی ہوئی تھی کہ انگریز کا صرف ملک ہندوستان سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے خاتمہ ہو جاتا شیخ الہند رحمت اللہ کی اس تحریک کو تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ ریشمی رومال پر خطوط لکھ کر یہ اپنے افراد کو اپنے ساتھیوں کو پہنچاتے تھے افغانستان اور ترکی تک یہ تحریک فیلی ہوئی تھی مگر اس تحریک کا راز فاش ہو گیا یہ ریشمی رومال انگریز کے ہاتھ کی وجہ سے یہاں تک کہ شیخ الہند رحمت اللہ علی کو سفر حجاز کے دوران پکڑ کر مارٹا کی جیل میں بیج دیا گیا ان کے ساتھ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علی مولانا عزیر گل رحمت اللہ علی اور دوسرے بہت سے حضرات تھے مارٹا کی جیل میں شیخ الہند کے ساتھ انگریزوں نے کتنا وحشیانا کتنا درندو والا سلوک کیا خطبات ہند میں لکھا ہے کہ شیخ الہند رحمت اللہ علی کی جب وفات ہوئی ہے اس کے بعد لوگوں نے ان کو تجہیز و تکفین دی ان کو غسل دیا ان کو کفن پہنایا تو اس وقت ان کی کمر کے اوپر کالے کالے نشانات اور گھڑے پڑے ہوئے تھے تو نہلانے والوں نے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کمر پر حضرت کو کیا ہوا تھا گھر والوں کو کچھ بھی پتا نہیں تھا ان کے ساتھ شیخ الہند کے ساتھ مالٹا کی جیل میں رہنے والے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علی سفر میں تھے شیخ الاسلام رحمت اللہ علی جب واپس آتے ہیں اور نہلانے والے شیخ الاسلام سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کیا تھا یہ کیا تھا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علی کی آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے استاذ کے درمیان کا راز تھا میرے اور میرے استاذ نے یہ کہا تھا کہ کسی کو یہ بتلانا نہیں ہے آج اب وہ شہید ہو چکے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں اب میں ان کے اس راز کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو یہ سزا دیتے تھے کہ آگ کے انگارے جلاتے تھے روشن کرتے تھے اور شیخ الہند سے یہ کہتے تھے کہ اب بھی یہ کہہ دو کہ انگریز کے ساتھ ہیں ہم مگر شیخ الہند اس کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے تو آگ کے انگاروں پر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو لٹھایا گیا اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی چمڑی اور چربی سے وہ آگ بجی ہیں جب اتنی سخت سزا دی گئی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اور میرے ساتھیوں نے اپنے استاذ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے یہ کہا کہ آخر امام محمد رحمت اللہ علیہ نے کتاب الحیل لکھی ہے دو معنی والا جملہ کہہ کر کہ کچھ انگریز کی اس سزا سے بچ سکتے ہیں ایسا کوئی جملہ ہی کہہ تو کہ جس کی وجہ سے آپ اس سزا سے بچ جاؤ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس وقت کیا جملہ کہا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس وقت یہ فرمایا تھا جوش میں آگئے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور فرمایا کہ حسین احمد تم کیا سمجھ رہے ہو میں روحانی وارث ہوں بلال حبشی کا میں روحانی وارث خباب کا میں روحانی وارث ہوں خبیب کا میں روحانی وارث ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا میں روحانی وارث ہوں امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ کا قسم بخدا قسم بخدا یہ لوگ میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں مگر میرے اندر سے ایمان نہیں نکال سکتے سن انیس سو بیس عیسوی میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو رہائی ہوئی تو ایک بڑا مجمع بمبئی میں ان کے استقبال کے لئے پہنچ گیا جس میں مہاتمہ گاندی بھی تھے مہاتمہ گاندی کو گاندی جی کو اسی وقت مسلمانوں نے مہاتمہ کا لقب دیا گاندی جی کو مہاتمہ کا لقب دینے والے بھی مسلمان اتنی سخت سزائے بھگتنے کے بعد بھی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اپنی آزادی کی جد و جہد کے لئے ہمیشہ آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ مارٹا کی جیل میں پوری دنیا کے انگریز دشمنوں کو جمع کیا جاتا تھا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وہاں خفیہ تدبیریں کرتے تھے کہ کیسے مسلمانوں کو آزاد کرایا جاوے ملک کو آزاد کرایا جاوے انگریزوں کی چنگل سے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی یہ قربانیا کام لاتی ہے کار آمد ثابت ہوتی ہے اور جلیہ والا باغ یہ ایک مسلمانوں کی تاریخ ہے اور اندامان نکوبار کے کالے پانی کی سزا جس کے متعلق مولانا جعفر تھانے سری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مولانا جعفر تھانے سری کو بھی وہاں کالے پانی کی سزا میں بھیجا گیا تھا ہاتھ میں بیڑیاں پاؤں میں زنجیریں اور سامنے سلاخیں اس وقت میں انگریزوں نے مسلمانوں پر جو ظلم اڑھایا ہے ایک لمبی تاریخ ہے یہ کوششیں چلتی رہی یہاں تک کہ مہاتمہ گادی کے نمک آندولن داڑی ستیہ گراہ میں مسلمانوں نے ساتھ دیا مولانا محمد علی جوہر بھی اس میں تھے مولانا شاکت علی بھی تھے اور دوسرے بہت سارے مسلمان تھے یہاں تک کہ پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو انگریز نے ملک کی سیاست سے بے دخل ہونے کا اعلان کیا ہمارے اکابر علمان مشایخ نے یہ قربانیاں کیوں دی کیا اس لیے دی تاکہ اس ملک میں ہمارے ہی ملک میں ہمیں گسپیٹھیا کہا جاوے ہمارے ہی ملک میں مبلنچنگ کے نام پر ہمارے مسلمانوں کو پیٹا جاوے مارا جاوے کیا اس لیے آزادی دی تھی اس لیے قربانیاں دی تھی اس وقت ہمیں ضرورت ہے حقیقی آزادی کی ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک ہندو دونوں ٹرین میں سفر کر رہے تھے مسلمان بھی ساتھ میں ہیں ہندو بھی ساتھ میں ہیں مسلمان اور ہندو کے درمیان بحث ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے کیا گفتگو ہو رہی ہے مسلمان کہہ رہا ہے انگریزوں کو ہندوستان سے ہم نے بگایا ہندو کہہ رہا ہے اس ملک کو ہندو انگریزوں سے اس ملک سے انگریزوں کو ہم نے بگایا خوش قسمتی سمجھو بد قسمتی سمجھو ایک انگریز وہاں بیٹھے ہوئے سن رہا ہے اس انگریز نے مسلمان سے پوچھا بتلا تیرا اسلامی لباس کرتہ پائی جاما ٹوپی عمامہ کہا ہے مسلمان کا لباس انگریزی ہندو سے پوچھا تیرا لباس دوتی کہا ہے اس کا لباس انگریزی مسلمان سے پوچھا تیرا اسلامی چہرہ داڑی کہا ہے اس کا چہرہ انگریزی ہندو سے پوچھا تیرے چہرے پر اپنا شعار تلک کہا ہے اس کا چہرہ انگریزی مسلمان سے پوچھا بتلا اسلامی تاریخ کیا ہے اس کو اپنی اسلامی تاریخ کا پتا نہیں ہندو سے پوچھا بتا ہندی تاریخ کارتک مارک کے اعتبار سے کون سی تاریخ ہے ہندو کو اس کا پتا نہیں ایسے بہت سے سوالات کیے اس نے اور پھر اس نے یہ کہا کہ ہم بھاگے ہوئے کہاں ہیں ہم تو یہی ہیں تمہارا لباس انگریزی تمہاری تہذیب تمہارا کلچر انگریزی تمہارے کھانے پینے کے طریقے انگریزی تمہاری معاشرت تمہارا رہن سہن انگریزی سب کچھ انگریزی اور تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم نے انگریز کو بھگا دیا پیارے بچوں یاد رکھو جیسے انگریز کو ہم نے بھگایا ہے انگریزیت کو بھی ہمیں بھگانا ہے انگریزیت کو بھی اپنی زندگی سے نکالنا ہے ہم سہرانپور میں مولانا طلحہ کاندلوی رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیف مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور بیعت کی تھی مولانا طلحہ کاندلوی رحمت اللہ علیہ اس وقت جب انہوں نے ہم سے بیعت کروائی ان کی بیعت کے جملے آج بھی بہت سارے ان کے مشاہد مریدین بہت سارے ہمارے شہر ہی موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب وہ بیعت کے الفاظ کہلواتے تھے تو جیسے اور بہت ساری چیزوں سے توبہ کرواتے تھے توبہ کی میں نے کفر سے توبہ کی میں نے شرک سے توبہ کی میں نے زینہ سے چوری سے فلان سے فلاں سے ایسے وہ کہتے تھے کہ یہ بیعت کرو توبہ کی میں نے انگریزی لباس پہننے سے توبہ کی میں نے انگریزی رہنسان اختیار کرنے سے بہت ساری چیزوں کو گنواتے تھے اور اخیر میں زور دے کر یہ کہتے تھے کہ یہ کہو توبہ کی میں نے انگریزیت سے انگریزیت سے توبہ کی یہ مادر دے فیڈ فادر دے ویلنٹائن ڈے اور فلاں ڈے فلاں ڈے یہ سب کس کی پیداوار ہے انگریز کی پیداور ابھی چند دنوں پہلے میرے ساتھی نے بتلایا کہ آج دس اگست کا دن کہا کہ یہ نیشنل لیزی ڈے نیشنل لیزی ڈے ہے اب میں نے پوچھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے نیشنل لیزی ڈے میں تو کہا کہ یہ سستڑ لوگوں کا دن ہے یہ سستڑ لوگوں کا دن ہے اس میں پور سب لوگ سست پڑے رہتے ہیں بس کچھ بھی کام نہیں کرنا ہے یہ ایک ڈے اب انہوں نے شروع کیا تو یہ ہر دن ایک نیار ڈے یہ سب کس کی پیداور ہے انگریز کی پیداور ہے اس لیے یہ مکاتب یہ مدارس اس لیے قائم کیے گئے ہیں تاکہ اس انگریزیت سے ہم توبہ کرے اور اس ملک میں ہم اپنی پوری مدہبی آزادی کے ساتھ اپنی پوری اسلامی شناخت اپنی پوری اسلامی پہچان کے ساتھ رہے چاہے ہم ڈاکٹر بن جائے چاہے ہم انجینئر بن جائے چاہے ہم دنیا کے کسی قطے کونے میں پہنچ جائے جو کچھ بن جاوے پہلے ہم مسلمان ہیں ہمارے اندر سے اسلام ہرگز ہرگز نہ نکلے اس کے بعد سب کچھ ہے ہماری یہ درسگاہیں یہ صرف تعلیمی ادارے نہیں ہیں اب کوشش کی جا رہی ہے اس میں انگریزیت کو داخل کرنے کی اس میں عصری علوم کو داخل کرنے کی عصری علوم کے کبھی ہم مخالف نہیں رہے ہیں مگر آپ ذرا باطل کی سازشوں کو سمجھے ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان درسگاہوں میں عصری علوم پڑھائے جاوے ٹھیک ہے ہم مخالفت نہیں کرتے ہیں دوسری طرف عصری علوم کے نصاب میں سبجیکٹ میں باغوت گیتہ اور شرکیہ چیزیں داخل کی جا رہی ہے اب سمجھو دشمن کی سازشوں کو اسی طرح انگریزوں نے اپنے پاؤں جمعے تھے مسلمانوں پر اور ملک پر کہ انہوں نے ان کو سب سے پہلے اپنی مذہبی آزادی سے نکالا تھا اور اسی وجہ سے ہمارے علماء نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا تھا کہ اب ہم اپنے مذہبی شاعر کو مذہبی اعمال کو دھارمک کاموں کو آزادی کے ساتھ کر نہیں سکتے کیوں یہ قربانیاں ہمارے علماء نے دی اس لیے کہ ہم اسی زمین پر نماز بھی نہ پڑ سکے ہمیں لاتے ماری جاوے کیا یہ آزادی ہیں ہمیں ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرانا ہے نفرتوں سے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے بے روزگاری سے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے ہر طرح کی عداوت اور دشمنی والی سیاست سے اس کے لیے ہمیں اسی طرح استقامت کے ساتھ اور جمعوں کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا جس طرح ہمارے اکابر علماء نے اس سے پہلے قربانیاں دی تھی اللہ رب العزت ہمارے اس اجلاس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ہمارے انہی اکابر اور اہلاللہ اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی اور انہی کی طرح قربانیاں دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکا الحمد کلو و لکا الشکر کلو و لکا الملک کلو و الیکا يرجعو الامر کلو بیدکا الخیر انك على كل شيء قدیر اللہم لا نحصي ثنان عليك انت كما اثنيت على نفسك اللہم صل على محمد كلما ذكره الذاکرون و صل على محمد كلما غفل عن ذکره الغافلون اللہم صل على محمد بعدد من صل عليه و صل على محمد بعدد من لم يصل عليه اللہم ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا ربنا إنك رؤوف رحیم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین وانصرنا على القوم الظالمین اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدین والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاءا من كل ذا اللهم إنا نسألك بركة في العمر وصحة في البدن وراحة في الرزق ويسرة في المعيشة وزيادة في العلم وثبتنا على الإيمان وثبتنا على الإيمان وثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما بڑے مجرم ہیں ظالم ہیں گنہگار ہیں سیاہکار ہیں رات دن تیری نعمتیں کھا کھا کر کے تیری نعمتیں استعمال کر کے تیری ہی نافرمانی کی ہے تیری ہی ناشکری کی ہے پروردگار ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے ہمارے اگلے پچھلے جان بوجھ کر کیے ہوئے انجان کر کیے ہوئے دن کے اجالوں میں کیے ہوئے رات کے اندیروں میں کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما دے ہمیں تیری مرضیات والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما تیری ناراضگی والے زندگی سے ہم سب کی پورے پوری حفاظت فرما پروردگار جتنے ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دول فرما بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو بلا وجہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں آزادی کے اس دن میں وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں پروردگار ان کو باعزت رہائی نصیب فرما ان کو باعزت رہائی نصیب فرما جو بیمارے انہیں شفاہ کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما جو مقروض ہے غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل مہیا فرما پروردگار آج ملک میں ترہ ترہ سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے خصوصا قدیم مساجد پر قبضہ کیا جا رہا ہے ستم کو ختم فرما ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک دے ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک دے اگر ان کے مقدر میں ہدایت لکھی ہے ان کو ہدایت عطا فرما اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی ہے تو ان ناپاکوں سے اس روئے زمین کو پاک و صاف فرما ہمارے مکاتب کی مدارس کی خانقاؤں کی مراکز کی دینی جماعتوں اور جمعیتوں کی دینی تحریکوں کی دینی شعبوں کی اور تمام دینی اداروں کی پورے پوری حفاظت فرما خصوصا ہماری قدیب مساجد کی حفاظت فرما غیروں کا نشانہ بننے سے بچا لے پروردگار ہماری وقف کی جائدادوں کی حفاظت فرما غیروں کی بدنظری سے اس کو بچا لے پروردگار مسلمانوں کو شرور اور احساس پیدا فرما مسلمانوں کے دلوں میں بیداری پیدا فرما ان کو حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے لڑائی کے لیے پھر سے کھڑا فرما اور ہر طرح کی ملک کی ترقی کے لیے ان کو ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے محنت کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما ہمارے ان بچوں بچیوں کے پڑھنے پڑھانے پڑھنے کو قبول فرما اساتیزہ کرام کی محنتوں کو قبول فرما ان کی کاوشوں کو قبول فرما ان کی محنتوں کا دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرما جب تک ہم زندہ رہے ہمیں ایمان پر زندگی نصیب فرما کلمے والی موت ہم سب کو نصیب فرما اس حال میں ہم دنیا سے جا رہے ہو تو ہم سے راضی ہو ہم تجھ سے راضی ہو تیرے کسی بندے اور بندی کا کوئی واجب الادا حق ہمارے سر پر باقی نہ ہو زبان پر کلمے طیبہ جاری ہو ایسی پاکیزہ موت تو ہم سب کو نصیب فرما پروردگار موت اور موت کے بعد کی ساری منزلیں ہم سب کے لیے آسان فرما ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا میدان محشر کی ہولناکی اور سختیوں سے بچا لے عمال نام دانے ہاتھ میں نصیب فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوضہ کاثر سے جامع کاثر نصیب فرما کر جنت الفردوس میں ہم سب کو داخلہ نصیب فرما ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی ایمان کی عمال کی پورے پوری حفاظت فرما ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان پر قائم و دائم فرما پروردگار ہماری آنے والی نسلوں کو ارتداد کی فضا اور ہوا سے بچا لے ارتداد کی کوششوں کو ناکام فرما نیست و نابوت فرما ان کی سازشوں کو انہی پر پلٹ دے پروردگار اسی ارتداد کو ختم کرنے کے لیے اسی غلامی کو ختم کرنے کے لیے ہمارے مشایخ علماء نے اکابر نے جتنی قربانیاں دی ہے تو ان تمام مشایخ کی قربانیوں کو قبول فرما ان کی شہادتوں کو قبول فرما ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما ہمارے جتنے اساتذہ اکابر مشایخ دنیا سے رخصت ہو چکے تو ان تمام کی برپور مغفرت فرما جو علماء اور مشایخ زندہ ہیں پروردگار ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما ان کی ناقدری سے ان کی ناشکری سے ان کی شان میں برے کلمات کہنے سے ہم سب کی پورے پوری حفاظت فرما تیرے حبیب جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان تمام میں ہمارا حصہ نصیب فرما جن جن شرور و فتن سے آفات و بلیات سے آزمائشوں سے حوادثات سے مسائب سے پناہ طلب کی پروردگار ہم سب اس سے پناہ طلب کرتے ہیں ہم سب کی پورے پوری حفاظت فرما ہماری دعاؤں کو محضب نے فضل و کرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و دفعل میں منظور و مقبول فرما و صلی اللہ تعالی وسلم على خیری خلقی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک